نمشکہ دوستو سواگت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو بات کرنے والے آج ہمیں ڈیابولز ریل سٹیٹ کی تو دیکھیں آج ایک وفر سے آپ کو اس ٹوک میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اگر میں پچھلے کچھ تینوں کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ تھوڑی ریلی دیکھنے کو ملی تھی پٹ آج ایک وفر سے یہاں پہ گراوٹ ہوئی ہے ہمیں پچھلے ایک مانت کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ 0.86% کے نیگٹی وٹنس ہے اگران نیوٹرل سی پرفرمنس دیکھنے کو ملی ہے لیکن پچھلے کچھ تینوں میں تھوڑی ریلی دیکھنے کو ملی تھی اس کے ریزن کیا تھا آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کمپنی ہے جو اس کے ایم ڈی ہے انہوں نے ریزائن لیا تھا جس کے بعد سے ہی آپ کو سٹوک میں تھوڑی ریلی دیکھنے کو ملی تھی لیکن اگر آپ کو سٹوک میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اب گراوٹ کیوں ہوئی دیکھیں اس کے دو ریزن نکل کیا رہے ہیں سب سے بڑا جو ہمارے پاس ریزن ہے وہ ہمارے پاس ہے کی کمپنی کی پرفرمنس آپ سبھی کو معلوم ہے کہ انڈیا وولز ریل سٹیٹ کی پرفرمنس پچھلے کچھ دنوں میں کافی زیادہ خراب رہی ہے تو وہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے جس کے کارن آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے سیکنڈلی دیکھئے ہمارے پاس کافی انویسٹرز ہوں گے جنہوں نے اس کو کافی لو کے اوپر بائی کیا ہوگا کیول شوٹرم کی بہا پر اس کو بائی کیا ہوگا کی اس میں ہم کیول اپنا جو کچھ پرسینٹ کا پروفیٹ لے کے باہر آ جائیں گے تو ویسا ہی کچھ دیکھنے کو ملائے جن لوگوں نے دیکھئے اس کو جہاں پر بلکل لو کے اوپر بائی کیا ہوگا دیکھنے کو مل رہا تھا جن لوگوں نے اس سمیں اس میں بائی کیا ہوگا وہ ڈیفنیٹلی یہاں سے اپنا شوٹرم کا ریٹنس لے کے باہر نکلے ہوں گے تو اس کے کارن آپ کو یہاں پر ریلی دیکھنے کو ملیے بہتر جو میں اوورال پرفومنس کی بات کرتا ہوں گوئی بھی سٹوک اگر آپ بائی کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس ٹوک میں آپ گراوٹی دیکھنے کو ملے گی آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو یہاں سے گراوٹی دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ یہاں پہ جو کمپنی کی پرفومنس ہے وہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپوائنٹڈ رہی ہے جس کے قارن آپ کو سٹوک میں گراوٹ دیکھنے پچھلے کچھ ٹائم سے دیکھنے کو ملی ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دیکھئے یہاں سے اگر کمپنی کے فنڈامیٹلز اور فائننشلز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہلے بھی ایک بات بلکل ڈیٹیل میں انیلیسز کر چکا ہوں آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں باقی اگر سٹوک کی بات کرتا ہوں تو دیکھئے پچھلے سکس منت میں یہاں پہ آپ کو ٹائم پرسنٹ کے گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور لاسٹ ونیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم پرسنٹ کے گراوٹ ہے یہ ماہ پاس دیکھئے پچھلے سکس منت کے گراوٹ ہے دیکھئے کافی اچھی پرفومنس دیکھنے کو مل رہی تھی سٹوک آپ کے پاس ایکٹی روپیز نائنٹی روپیز تک بھی دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن جب سے کمپنی نے ٹائم کی پرفومنس میں ڈسپوائنٹ کیا ہے کافی گراوٹ ریزرٹس رہے ہیں کمپنی کے اس کے بعد سے یہ آپ کو لگاتا ہے اس میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جسٹوک آپ کو ٹائم پرسنٹ روپیز میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہاں سے دیکھئے کمپنی کے ٹائم پرسنٹ کافی امپورنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر اگر کمپنی ایمپورومنٹ کرتی ہے اپنی جو پرفومنس ہے اس میں آپ کو ایک وقت پھر سے ریکبری دیکھنے کو ملتی ہے تب یہاں پہ چانسز بننے کے کہ یہ سٹوک اوپر جائے گا لیکن اس سے پہلے یہاں پہ چانسز یہ ہی ہیں کہ یہ سٹوک آپ کو اس سے بھی زیادہ نیچے جاتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا ہے کہ یہ سٹوک آپ کو ففٹی روپیز سے بھی نیچے جاتے ہوئے دیکھنے کو ملے تو اس سمیں بلکل بھی اچھا ٹائم نہیں ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا آپ تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں پرفومنس کا ویٹ کیجئے کمپنی کے کورٹر فو کے ریزرٹس کے بعد آپ یہاں سے ایک چانس لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے بلکل بھی چانس نہیں ہے کہ آپ یہاں سے سٹوک میں انویسٹمنٹ کیجئے باقی دوستو آپ ایک وقت خود ساری چیزوں کو انیلیسز کریں اگر اس کے بعد آپ کی کوئی بھی قویری رہتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں باقی اب تک دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مت بھولئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو دنیا وقت